نرسی کے بعد اب یونی فارم سیویل کورٹ کے ویروت کی سبگوہٹ شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر آج بکاس نگر پہنچی سماجی کارے کرتا اور پور بار کاؤنسل کی اپادیاک رجیہ بیگ نے یونی فارم سیویل کورٹ کو سریعت کے خلاب بتاتے ہوئے اس کو ماننے سے ساپ انکار کر دیا رجیہ بیگ نے پتکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیند کی سرکار اب من مانے ڈھن سے یونی فارم سیویل کورٹ لاغو کرنا چاہتی ہے جس کا مسلمان سماج بروت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر کے سمیندان اور سریعت نے مسلمانوں کو حق دیا ہے ان پر کیند کی سرکار یونی فارم سیویل کورٹ لاغو کر کے ان کا حنن کرنا چاہتی ہے جس سے ماننا نہیں جا سکتا ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے لئے لوگوں کو سمجھا کر جاگ رکیا جا رہا ہے میں انہوں نے انہیں سماجی کاریکارتاؤں سے آوان کیا کہ میں بھی اس معاملے کو لے کر آگے آئیں اور اس محیم کو ہر وقت تک پہنچانے کا کام کریں آپ ایک قانون تو دیس کے لئے بنا نہیں سکتے جو قانون بناتے ہیں تیسرے دن امنمنٹ آ جاتے ہیں پارلی امنٹ میں آپ قانون بنائیں گے اس چیز کے لئے آپ اس کو لے کے چلیں گے کیا کہو گے کہ کوئی مسلم سب ایک طرح سے فہرے لیں گے یا سب ایک طرح سے نکاح کرائیں گے کس بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہو اور مسلمان اس دیس کے اندر شریعت سے گورن ہوتا ہے ہمارا بیرود اس بات کا ہے کہ ہم لوگ یونی فارم سیویل کورٹ کے لئے تیار نہیں ہیں ہم لوگ جس بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی ہم نے شریعت اور قرآن سے ہٹ کے ہم بات نہیں کر سکتے اور شریعت اور قرآن جس چیز کی ازادت دیتا ہے تو تم لوگ جو ایسی سرکار بن گئی اس دیس کے اندر جو لوگوں کو ٹورچر کرنے کے علاوہ اس کا دوسرا کام نہیں ہے تو آپ ہمیں ہماری صریعت سے الگ نہیں کر سکتے نیو سٹوڈیو ترہ گھنٹ کے لئے بکاس نکر سے انیل دوبے کی ریپورٹ